موسیقی بنو کریدہ کو کیا کہتا حضرت سعید بن ماز میں نام سنے حضرت سعید بن ماز کا انہوں نے کہا حضرت سعید فیصلہ کرے گا غور سے سنے اس وقت یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ مجید صاحب کے مولوی صاحب کو بتا رہا ہوں کہہ رہا نا پوجہ پارٹ کرو بتاتا ہوں آپ کو حضرت سعید بن ماز کو یہودیوں نے کہا کس کے فالور توریت کے فالور نے کہا کہ سعید ہمارا جگر ہے پولیٹیکل ٹائز ہے ہماری چائنا پاکستان والا خان صاحب چائنا پاکستان بنو کریدہ سعید بن ماز عوش کے سردار اور کیا کہا بنو کریدہ نے یہ تو سارے کے سارے بندے مار دیں گے ہمارے مطلب ہم تو پکڑے گئے ہیں چوڑی کرتے پکڑے گئے ہم ہم نے تو ٹریٹی توڑ دی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ نہیں چھوڑیں گے مسلمان باہر کھنے میں تو ایک پارٹی نے کہا ایک جرگے کے بندے نے کہا کہ سعید سے بات کر خضرج کو عبداللہ بن عبی نے بچا لیا تھا بنو نزہر کو عبداللہ بن عبی نے بچا لیا تھا تو سعید بن ماز ہمیں بچا لے گا جہودی پہلی دفعہ نہیں دونوں بری کر رہے تھے نا پہلے بھی کرتے رہے تھے عبداللہ بن عبی منافق تھا وہ نبیر السلام کو جبا پکڑ کے لٹک گیا کہ میرے دوست ہیں میرے زبانیں دیمی ہیں ان کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں لوگ کہیں گے کہ مسلمان احسان فرموش ہوتے ہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چپک گیا اسرار اور اسرار نبیر السلام نے کہا چھوڑ دی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا تھا جب بنو قریضہ کی بات آئی انہی کے کزنس کی تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عبی نے تو بنو نزہر کو بچا لیا تھا تو ہم سعید بن ماز کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمارے تو اس کے ساتھ ٹائز ہیں اور اس کے تو حضرت سعید بن ماز کو آر بیٹریشن کے لیے ڈیسین میکر بتا دیا کہ سعید فیصلہ کرے گا تو ہمیں قبول ہے جو کہیں کہ قبول ہے تو صحابہ نے کہا زیادہ ایکٹی کیوٹ نہ دکھاؤ تم بتاو کہ کون فیصلہ کرے گا ہم نبیر السلام سے پوچھیں گے حضرت سعید کی طرف نبیر السلام نے دیکھا حضرت سعید نے کہا اگر میرے دائیں ہاتھ والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تب میں فیصلہ کروں گا نبیر السلام نے پھر اپنا سروں بارے کھلایا کہاں کریں آپ فیصلہ میں تمہیں عدد دیتا ہوں حالانکہ عبداللہ بن عبیع کا واقعہ ہو چکا ہے مگر نبیر السلام کو پتا ہے یہ عبداللہ بن عبیع نہیں کھڑا یہ سعید بن ماز کھڑا اور بنو کریزہ کیا ہے یہ وہ واقعہ جو آپ کو سارے کے سارے غیر مسلم یا لیبرلز اٹھا اٹھا کے یہ پاکستان نہیں امریکہ سارے امریکہ کے امریکن کلیرکس کیا کہاں نام لوں سب کے جس کا بھی نام اٹھائیں گے وہ اس جو آپ کا ترکاب کر رہا ہے کہ بنو کریزہ والا واقعہ نہ سنایا کرو یہ پتہ نہیں اصل میں ہوا تھا کہ نہیں یہ اسلام سے شرمندہ آئے ہیں لوگ حساد بن ماز نے پھر کیا کیا آپ کو بتا رہا ہوں بوئیس ہاو اول ہو حساد بن ماز تھرٹی سیون کون ہے سینتیس سال کے در سینتیس سال کا ایک مسلمان نو سال پہلے مسلمان ہوا تھا نو سال ہوئے تھے ابھی مسلمان ہوئے تھے توٹل نائن یئر اور فراست چک کریں گوھر حسن نے اس بات کو کیوں ترہیت پڑھنی چاہیے نہیں چاہیے حساد بن ماز میں کیا کہا لَقَدْ آنَ الْحِسَعَدِمُ سپیچ دے رہا عَنْ لَا تَعْخُزَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمُ کیا مطلب ہے اس بات لَقَدْ آَيْنَ الْحِسَعَدٍ عَنْ لَا تَعْخُزَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمُ نوی اسلام نے کہا ساتھ تو نیچے بول رہا ہے اللَّهُ عَزَّ وَجَالُ اوپر سے اشارتھ مارے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمُ یہ وہ لوگ ہے جو نہیں ڈرتے کہ اسلام پر کیا کٹسزم آئے گا یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے کیا کہا تھا ساتھ بن ماز میں میں یہ طرح دیکھنا پہتا ہے سوال مجھ سے کیا ہوئے کہ میں فیصلہ کروں گا تمہاری کتاب سے کوئی مولی صاحب کہے نا تو رہت نہ پڑنا کہنا یہ حضرت ساتھ بن ماز کو زیادہ پتا ہے تجھے زیادہ پتا ہے حضرت ساتھ بن ماز نے کہا میں ترہت سے فیصلہ کروں گا جس کو تم مانتے ہو اور وہی صدر نافذ کروں گا تم پہ جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے مار دو ان سب کے سارے آدمی جب بالک ہو چکے سب کو قتل کر دو پورے قبیلے کے سارے چاہے جتنی مرضی ملامت آرہی ہو اسلام پہ بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوئے اور یا اللہ مجھے اس ملامت کے در سے در محفوظ رکھیں جو اسلام پہ ابھی یہ کریں گے کیونکہ میں فیصلہ ایسا کرنے لگا ہوں ان کے بلیو سیسٹم کے اندر نائنصافی ہے ان کے بلیو سیسٹم کے اندر ظلم ہے وہ ان کے بلیو سیسٹم کے اندر بہت سخت دلی ہے وہ ملامت آئی ہاں آئی اسلام افو بس آج تک یہی والا فیصلہ کوڈ کرتے ہیں تمہارے نبی نے انیس سو بندیں مار دیئے کوڑ بلڈڈڈ انیس سو آدمی ایک ہکم پہ تمہارے نبی نے مار دیئے جی ہاں مار دیئے بتاؤ کیوں مار دیئے جو کوئی سوچ رہا ہونا تم بھی یہی لا رکھتے ہو امریکنوں میوٹنی کوئی کرتا ہے کیا کرتے ہو کیاپٹل پنیشمنٹ یس امریکہ کے خلاف کانسٹیشن کے خلاف جاؤ تو کیاپٹل پنیشمنٹ جب اسلام کے خلاف جاؤ تو مرتد کو مارتے کیوں ہو تو پھر امریکہ کے خلاف جو ارتداد کرتا ہے اس کو کیوں مارتے ہو یہ ہے وہ آرگیمنٹ جب مودودی صاحب نے دیا تھا سید کتب نے دیا تھا کہ اسلام کے کانسٹیشن کو کانسٹیشن نہیں مانوگے نظام نہیں مانوگے تو پھر اپنے نظام کے مرتد کو قتل کیوں کرتے ہو یہ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے سید کتب کہ اسلام کے کانسٹیشن میں اگر ارتداد کی سزا ہے تو پھر نیشن سٹیٹ نہیں مسلم سٹیٹ بنانے ضروری ہے پاکستان کے قانون میں بھی یہی ہے انڈیا کے قانون میں بھی یہی ہے پاکستان کے قانون سے بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کے کانسٹیشن کے خلاف جائے گا وہ کیا ہے سزا کیا ہے پوچھ لیں پڑھ لیں گوگل کریں ابھی میری بات نہ مانیں پاکستان کی باری آئیت تو ارتداد میں بندہ مار دیا ہے اسلام کی باری آئیت تو اے اللہ یہ کیا بات کرے ہو تمہارا جو دین چھوڑتا ہے اس کو بندہ ہی مار دیتے ہو اسلام سمجھ آئے گا تو ارتداد بھی سمجھ آ جائے گا اسلام سمجھ آئے گا تو سزا کی سنس بھی سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا مان لے سمجھ آ جائے گی آپ کو جی فطرہ بیٹا بہت اچھا سوال ہے نہیں نا ڈیورسی تو نہیں ہے پتہ پڑھو گے تو پچھلے گا یونیفارمٹی آف یومن بیہیوئر ہیا انیٹ ہے مگر پھر بھی ستر جتنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے کر رہے ہیں ریلی آدمیوں نے اتنی سے چٹی پہنی ہو تھی یہ پریکٹیکل ریزن ہے سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہو تھی ہاں یا نہیں ہے اس میں وہ باغے کی کوشش کر رہے ہوں وہ کان سینس آرہی ان کو آہ یہ بتا ہے ایمزون میں کیا لوی وٹان گیا تھا ریاس لوین گیا تھا افریقہ کے کبیلوں میں کون جا کے بتاتا ہے you know what some parts should be covered it's creating some sort of problem حیاء انیٹ ہے یاد رکھئے گا اور یہی آرگیمنٹ دے رہے ہیں یہ سوڈو انتلیکچول مجھے آپ کو نہیں دے رہے مجھے بھی دے رہے کہ اگر حیاء انیٹ ہوتی تو افریقہ کبیلیں ننگے کیوں ہیں کتے ہیں ننگے مجھے بھی تو دکھائیں آپ کو پورے ایک ساد ارم میں سے ایک پندرہ بندو اور ننگا کبیلہ مل بھی گیا ہے تو جب باقی کا پورے افریقہ کبائل literally کسی نا کسی حالت میں آپ نے آپ کو کچھ کور کرے وہ کیوں کور کرے ہیں and why are they covering certain body parts نہیں نہیں I know کہ وہ پرٹیکل نہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں but no اور مجھے تو پتا ایمازونیان کا even the females کور میامی اور ایمازون میں کوئی فرق نہیں کیا ہونے ادھر بھی بکینی پہن کے پھر رہا ہوں سر موسیقی